ساؤتھ افریقہ دورے کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان ہو گیا ہے اس ٹیم میں انبھوی کھلاریوں کے ساتھ ساتھ یوہا کرکٹروں کو بھی جگہ دی گئی ہے جمو کشمیر کے تیز گیندباد عمران ملک اور پنجاب کے بائے ہاتھ کے تیز گیندباد عرشریف سنگھ کو پہلی بار نیشنل ٹیم میں چن لیا گیا ہے رفتار کا دوسا رام بن چکے عمران ملک کو ٹیم میں جگہ ملی ہے انہوں نے آئی پیل کے اسی سیزن میں اپنی قابلیت کا لوہا منوایا تھا وہیں تیز گیندباد عرشریف سنگھ کو بھی ٹیم میں موقع مل گیا ہے دراصل بھارت اور دکشل افریقہ کے بیچ نو جونسی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جائے گی اس کے لیے ٹیم انڈیا کی گھوشنہ ہو گئی ہے وہیں کیل راہول اس سیزن میں بھارتو ٹیم کی کپتانی کرتے نظر آئیں گے وہیں رشب پند کو کپتان بنایا گیا ہے پند کے ساتھ ساتھ کئی یوہ خلالیوں کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے آئی پیل دوہزار بائیس میں دمدار پردرشن کرنے والے کئی خلالیوں کو بھارتو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اس میں ربی وشنوئی اور عمران ملک بھی شامل ہیں عمران ملک کی ہر کوئی سرہانہ کر رہا تھا تعریف کر رہا تھا عمران ملک نے اس آئی پیل میں اپنی گیندبازی سے سب کو چوکا بھی دیا برین لارا ہوں سنیل گواسکر یا جاوی شاستری تمام دگج خلالیوں کی مانگ تھی کہ اس خلالی کو موقع دیا جائے وانخیڑے سٹیڈیم میں ملک کے سامنے گجرات ٹائٹنز تھی عمران ملک نے گجرات ٹائٹنز کے بلے بازو پر بجلی برسائی یہ پہلا موقع تھا جب عمران ملک نے اپنے مقابلے میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں پنجہ کھیلا پانچ میں سے چار وکٹ میں انہوں نے بلے بازو کو کلین بول کر دیا اپنے چار اوور کے کوٹے میں محس پکچس رن خرچ کر کے ریدمن سہا شومن گل ڈیویڈ ملر ابنہ منوہر ان سب ہی کو کلین بول کیا جبکہ ہاردیک پانڈیا کو باؤنسر میں کیچ کروایا اس سیزن میں سب سے تیز گیند ڈالنے والے گیند باز عمران ملک رہے ہیں اس کے علاوہ اس سیزن میں وہ سب سے یعنی کہ عمران ملک سب سے تیز گیند ڈالنے والے گیند باز ہیں انہوں نے ایک سو ستاون کی رفتار سے گیند بازی کی ہے انہوں نے اپنے پردرشن کو دیکھتے ہوئے ان کے دراصل پردرشن کو دیکھتے ہوئے دکشن افریقہ دورے کے لیے ان کو ٹیم میں چنا گیا ہے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران ملک کو پلینگ الیون میں جگہ ملتی ہے یا پھر نہیں ان کے ساتھ ہی دورے میں انبھاوی گیند باز سوئنگ ماسٹر بھونیشور بھی ہیں ظاہر سی بات ہے عمران کو بھووی سے کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا بھووی اپنی رفتار کے ساتھ سوئنگ کرانے میں ماہر ہیں عمران کے ساتھ ساتھ ارشدیب سنگھ کو بھی موقع دیا گیا ہے دراصل یہ دراصل ان خلالیوں کو موقع دیا گیا ہے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں ٹیم پلینگ الیون تو جو ہوگی وہ ہوگی لیکن سیلیکٹ کون کون سے ٹیم ہوئی ہے کون کون سے کھلالی دکشن افریقہ دورے کے لیے رہی ہیں دراصل دکشن افریقہ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز اور پہلے سے ہی نردھارت انگلینڈ کے خلاف پانچوے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ ٹیم کی گھوشنا بھی کر دی گئی ہے ٹی ٹوینٹی کی کمان کیل راہل کے ہاتھوں میں ہوگی تو ٹی ٹوینٹی سیریز میں روحی شرما اور وراد کولی کو آرام دیا گیا ہے بھارت کی ٹی ٹوینٹی ٹیم جو سیلیکٹ ہوئی ہے اس میں کیل راہل کپتان کے طور پہ ہوں گے ریشہ پانت کو موقع کے ساتھ ساتھ کپتان بنایا گیا ہے ویکٹ کیپر کے روپے رہیں گے لیکن دینیش کارتک کو بھی موقع دیا گیا ہے دینیش کارتک ایک ایکسٹرا ویکٹ کیپر کے طور پر اس سیریز میں جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہاردیک پانڈیا کو بھی موقع دیا ہے حال ہی میں ہاردیک پانڈیا دراصل اپنی فٹنس سے جوج رہے تھے چوٹ سے جوج رہے تھے لیکن حال ہی کے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے ہاردیک پانڈیا نے اس چوٹ سے ابر کر ایک بہتر پرفارم بھی کرتے ہوئے وہ نظر آئے تھے تو جب دکشن افریقہ اور انگلینڈ کے دکشن افریقہ کے لیے جب وہ پہنچیں گے تو نشط طور پر ایک اچھے پردشن کی امید ہاردیک سے بھی کی جا سکتی ہے آل راؤنڈر کے طور پر وینگٹیش آئیر کو بھی موقع دیا گیا ہے یجویندر چہل ہوں کلدی پیادب ہوں ان دونوں ہی اسپنرز کو موقع دیا گیا ہے اکشر پٹیل، روی وشنوئی، بھومنشور کمار، ہرشل پٹیل، آویش خان، عرشدیف سنگھ اور عمران ملک روی وشنوئی بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں روی وشنوئی نے انڈر نائیٹین میں بہترین پرفارم کیا آئی پل میں ان کو موقع ملا لیکن آئی پل میں وہ سیلیکٹ ہوئے لیکن آئی پل میں موقع نہیں مل پایا اتنا بہتر نہیں کر پائے اس کے علاوہ عرشدیف سنگھ اور عمران ملک ان دونوں کو اس بار موقع دیا گیا ہے اور اس بار سب کی نگاہیں ظاہر طور پر عمران ملک پر اس سیزن میں دیکھنے کو ملیں گی اس جو سریز دکشن افریقہ کے خلاف ہے اس میں ضرور دیکھنے کو ملیں گی کہ عمران جس طرح سے آئی پل میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے ہیں کیا واقعی میں جب ٹیم انڈیا کی جرسی وہ پہنیں گے تو ٹیم انڈیا کی جرسی میں بھی عمران ملک ویسا ہی پردرشن کرتے ہوئے نظر آسکتے ہیں تو عمران ملک پر اس بار سب کی نگاہیں ضرور ہونے والی ہیں برحال ٹیم انڈیا کا سیلیکشن دکشن افریقہ دورے کے لئے کر دیا گیا ہے ٹی ٹوینٹی سریز کھیلنی ہے ٹی ٹوینٹی سریز میں کئی یوہ خلانیوں کو موقع دیا گیا ہے دیکھنا ہوگا کیا رہتا ہے یہ ٹی ٹوینٹی سریز کا ٹیم انڈیا کے لئے کیسی رہتی ہے اور ان یوہ خلانیوں کے لئے یہ سریز کیسی رہتی ہے برحال اسپورٹ سے جوڑی اپڈیٹ لے کر میں عبدالنبی حسن آپ کے بیچ حاضر ہوا تھا آپ ہمارے سوشل پریٹ فارم کو اس سمیں دیکھ رہے تھے اس پر یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے ہمارے سوشل پریٹ فارم کو آپ ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کے لئے بہت شکریہ